چاہی قلعہ اور واقعے شیش محل پر ٹکٹ لگانے کا فیصلہ والٹ سیٹی اتھارٹی نے سو روپے ٹکٹ مقرر کر دی انتظامیوں کے مطابق فیصلہ شہریوں کے رشکے پیشے نظر کیا گیا اسی پر مزید جانیں گے نمائندہ لاہور نیوز علیہ عرباس علیہ عرباس بتائے گا اس حوالے سے پھل آج ایک قلعہ سامنے آیا ہے والٹ سیٹی اتھارٹی کی جانب سے جس کے مطابق شاہی قلعہ میں موجود تاریخی شیش محل پر آٹھ سے سو روپے کی ٹکٹ فیکس آئیت کر دی گئی ہے اب جو بھی یہاں پر آئے گا وہ سو روپے کی ٹکٹ لے گا پھر اندر جائے گا اس سے پہلے یہ فری تھا تو لوگوں کا کافی زیادہ رش یہاں پر دیکھا جاتا تھا اور یہاں پر زیادہ ٹورسٹ حضرات آتے ہیں جو دوسرے شہروں سے آتے ہیں تو کافی زیادہ رش ہوتا تھا تو وال سٹی کا جو بیانیاں ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ رش کو کم کرنے کے لیے جو ٹکٹ آئیت کی گئی ہے البتہ شہریوں کی جانب سے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ جب آپ شاہی قلعہ میں آتے ہیں آپ کو پہلے انٹری فیز دینی پڑتی ہے پھر آپ کو گاڑی میں اگر جانا ہے نویر روپے فیز آپ کو وہ ادا کرنی پڑتی ہے کیونکہ شاہی قلعہ کافی بڑا ہے تو لوگ اپنی گاڑی پر ہی اندر جانے کو ترجیح دیتے ہیں نویر روپے وہ ادا کرنے پڑتے ہیں پھر تیسر روپے کی انٹری فیز ہے وہ ادا کر کے جب آپ شیش محل دیکھنے آتے ہیں تو سو روپے وہاں پر بھی اب آپ کو ادا کرنے پڑیں گے تو شہری کافی نراز اس میں نظر آتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس کو ہٹایا جائے پہلے ہی لاہوریوں کے پاس کچھ تفریح مقامات زیادہ نہیں ہیں اور ایسی جگہ جو ہیں جہاں پر تاریخی ورثہ آپ کو نظر آتا ہے جو تاریخی شیش محل موجود ہے اس طرح کی جگہوں پر دیکھنے کے لیے ٹکٹ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ جیسے میں نے پہلے بتایا ٹوریسٹ حضرات زیادہ آتے ہیں باہر کے ملکوں سے جو سیاہ آتے ہیں وہ یہاں کا ضرور وزٹ کرتے ہیں اور جو بھی پہلی بار لاہور آتا ہے وہ شاہی قلعہ کا ضرور دورہ کرتا ہے اور خصوصی طور پر جو شیش محل ہے اسے غیر معمولی حیثیت جو ہے وہ حاصل ہے اس وجہ سے شہری جو ہے کافی پریشان ہے اور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو کم کیا جائے یا اسے ختم کیا جائے تاکہ عوام جو ہے وہ اچھی تفریح یہاں پر آ کے لے سکے جی بہت شکریہ علیہ ارباز تفریحات آگا کیا